ہیلو سٹوڈینٹ آپ کو پچھلی ویڈیو میں درپن کے بارے سے می افغت کرا گیا تھا اور درپن کے حیاء اور درپن کی پہچان کس پرکار کرتے ہیں وہ سب آپ کو بتا دیا گیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں پرقاس کے افورتن کی وہ آپ نے جو پچھلا پورصن جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے اس میں پڑھا آپ نے پرقاس کا پرابرتن یعنی پرقاس کا پرابرتن کس پرکار ہوتا ہے اس کی کیا گھٹنے ہو سکتی ہیں اور پرکاس کا پراورتن ہم کس سے کرتے ہیں درپن کے دوارہ پرکاس کا پراورتن کرتے ہیں تو اب بات آرہی ہے ہمارے پاس پرکاس کے افورتن کی تو پرکاس کا افورتن کیا ہوتا ہے ہم پرکاس کے افورتن کی پر ڈسکس کریں گے اور یہاں پر یوج کرتے ہیں لینس کا تو بات کرتے ہیں پہلے پرکاس کا افورتن تو پہلے بات کریں پرکاس کا افورتن ہے کیا پرکاس کے افورتن کی پریباتہ تو پریبادہ کیا ہو جائے گی ہمارے پاس جب پرکاس جب پرکاس کسی ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں پرویس کرتا ہے جب پرکاس کی کوئی کین یا کوئی پرکاس ایسے بول سکتے ہیں جب پرکاس کی کوئی کین ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں پرویس کرتی ہے تو وہ اپنے ماغ سے یعنی اپنے راستے سے وچھلت ہو جاتی ہے اس گھرنا کو پرکاس کا فردن کہتے ہیں اب بات آئی اس میں ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں تو یہ مادہم کیا چیز ہے پہلا ان پر ان پر واعتنی پر واعتم باد میں دیں گے تو بات آتی ہے اور وہ مادہم کی اگرenci آئیں وہ مادہم کی نہیں ہے اپنی میں آنا کے پاس اوپر مام کنزانو ا معیم آمی بھی ہمارے پاس آریارہ پانی کے اندر بھی پرویس کر رہا ہے تو یعنی جو پرکاس ہے ویو میں فیلال پھر پانی کے اندر چلے گیا تو اس کا مادم کیا بن چکا ہے؟ پانی بن چکا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو پرکاس کے افوردن میں آپ کو کنڈیسن بتائی گئی ہے یعنی پرکاس ہمارے پاس جب ایک مادم سے دوسرے مادم میں پرویس کرتا ہے تو کیا بدل جاتا ہے اس کی؟ وہ اپنے مار سے بچلت ہو جاتا ہے اس کی پرکاس کی کرنے اس گٹنا کو پرکاس کا پراورتن کہتے ہیں تو اس کو ہم ایک چٹر کے مادم سے سمجھتے ہیں اور پھر پرکاس کے ہم افوردن پریباسہ لیں گے اس کے بعد دو نوٹ بتائی جانگے ان نوٹ میں الگ الگ ہم چٹر کو دیکھیں گے تو پہلے ہم پرکاس کی پریباسہ کو لگ دیتا ہوں یہاں پر اور سمجھا بھی دیتا ہوں تمہارے پاس اور لیکن ہم چٹر کے مادم سے پھر دوبارہ دیکھیں گے پریباسہ کو تو پرکاس کا فردن کیا ہے آپ اپنے رہن اور کوپی اپنے ساتھ رکھیں اور پریبازہ وہ جہاندہ سنیں اور اسے پھر نوٹ کریں تو پرکاس کا فردن کیا ہے ہمارے پاس جب پرکاس کی کوئی کرن جب پرکاس کی کوئی کرن ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں پرویس کرتی ہے جب پرکاس کی کوئی کرن ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں پرویس کرتی ہے تو اپنے مارک سے وچلت ہو جاتی ہے مارو سے وچھت ہونے کی اس گھٹنا کو پرکاس کا اپورتن کہتے ہیں یعنی ہم چدر کے مادہم سے اس بات کو سمجھیں گے چدر کے مادہم سے بات کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اپورتک پرشت جب ہم نے پرکاس کا پراورتن پڑھاتا اس میں بتایا گیا تھا آپ کو پراورتک پرشت اب یہ ہمارے پاس کیسا اپورتک پرشت اپورتک اپورتک پرشت یہ ہم نے ویلم بنا دیا یہاں پر آپ کو ویلم وہ ڈوڈڈ بھی بنا سکتا ہے اور ویلم اس پرکار سے بنا سکتے ہیں ایک لمبی لائن اس کے بعد ایک ڈوٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ویلم ہے یہ ہمارے پاس ایک بیلم ہے اب پرکاس کیران آئے گی آپ تکران دکھائیں گے پرکاس کی آنے والی کیران یہ ہمارے پاس آپ تکران دکھائی آپ تکران آپ تکران آپ تکران کران اور یہ ہمارے پاس وہتک پرشت یہ ہمارے پاس ابھی لمم یہ بن گا ہمارے پاس ابھی لمم یہ ہمارے پاس وہتک پرشت اور یہ آپ تکران اب ہمارے پاس پرکاس سپوس کرو اس مدھم میں یہ پر یہ ہمارے پاس یہ یہ opera سمات پرشت ہوں دو ماد entreps dest اعتاد یقین آپ یہ kalau کرنے والی سمات کی ضدد دو مادہ میں اپس کا سمات پرشت تو ہمارے پاس اسے پ struck کرو کہ ہم نے اوپر کا جو مادہ ما l—ا ویو ملا لیا مناPpre —ا کو پانی ملا لیا آپ یہی ہیں جو ہلکا مادہ ہوتا ہے کو بولتے ہیں ویرل مادھیم اور جو گھاڑا مادھیم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سگن مادھیم یعنی جو ہمارے پاس ہلکا مادھیم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ویرل مادھیم ویرل مادھیم اور جو ہمارے پاس گھاڑا مادھیم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سگن مادھیم سگن مادھیم سگن مادھیم اس کے ایسے بولا جاتا ہے ویرل مادھیم اور سگن مادھیم اب ہم ویرل جو مادھیم ہے اور سگن مادھیم ہے یہ میں تھوڑا سا انتر کر لیتے ہیں میں نے پرسند کرے اور تک کون ہے میرے پاسیا میں پیشت پیشتہ چھنکوچ لیے میرے پاسیا میں کیا پیشتہ پھیشتہ ہمیں سگلسپ کرنے میں پیشتہ میں پناسیں پانے میں پیشتہ دکھنے میں پاستہ میں کون ہے سقنم کو نے تو پانی کے اڑھنے اور یقناشل نہ کرتے께 تو پانی ہمارے پاس کئا ہے ویل��商みحڈم کہ ہمارے پاس ابھیلن اور سکنوم عادلہ میں پرشک کر رہی ہے تو کیا ہوتا ہمارے پاس یہ یعنی اس کو جانا تھا کیا سیدھا نکلنا ہے اس پرکار سے لیکن وہ کیا ہوگی ابھیلن کی اور جھو جاتی ہے ابھیلن کی اور جھو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ اپنے مار سے کیا ہو چکی ہے وچھلت ہو چکی ہے یعنی ہمارے پار پرکاس کی کوئی کران آئی اور ہمارے پاس افرط پش پگیری ہو اور وہ اب لکھًا ہوتا melhor جھوک رہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہو چکی ہے پرکاس کی افرطہ کاون گھٹنا بن چکی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پرکاس کیلان آئے اور وہ اب لکھتے ک عٹ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا کب ہوگا اور ایسا جب یہ ہمارے پاس پرکاس کی کوئی کرن ویرل مادم سے سگر مادم میں جاتی ہے تو وہ ویلم کی اور جھوک جاتی ہے یعنی کہنے کا تات پر یہ ہوا جب پرکاس کی کوئی کرن ویرل مادم سے یعنی ہرے کے مادم سے گاڑے مادم گلو سگر مادم میں پرویس کرتی ہے تو وہ ویلم کی اور جھوکے گی 100% اس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی پرکاس کی کرن سگر مادم سے ویلم مادم میں پرویس کرے یعنی ہمارے پاس کوئی پانی ہے پانی سے کرن کہاں جاری ہے وائیو میں جاری ہے تو ہمارے پاس سگر مادیم سے کہاں جاری ہو وائیو میں پریویس کر رہی ہے تو وائیو کیا ہے ہمارے پاس ویڑا مادیم ہے پانی کے پیکسہ تو ہمارے پاس پرکاس کی جو کرن ہوگی وہ ویڑا مادیم سے دور ہٹ جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب پرکاس کی کوئی کرن سگر مادیم سے ویڑا مادیم میں پریویس کرتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اب انہوں سے دور ہڑ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اب انہوں سے دور ہڑ جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کا دوسرا چطر ایسی بنا سکتے ہیں پہلا والا چطر ہے ہمارے پاس وہ یہ در بنا دیتے ہیں دوسرا چطر یہ بھی لمب یہ ہم نے بنا دیا ہے ہاں پر ابھی لمب اور فرقاس کی ہے ہمارے پاس سگن مادہم کر لیا ہم نے سگن مادہم اور یہ ہمارے پاس ہے ویرل مادہم اور یہ ہمارے پاس ہے اپور تک پرشت اپور تک پرشت اب فرقاس کی کوئی کرنہ آئی یہ کوئی پرکاس کی کرنہ ہے ہمارے پاس آپ تک کرنہ اور یہ بھی لمب سے ہم نے دور اٹھتے بھی دکھا دیئے یہ جب بلکہ ہمارے پاس اپور تک ہے اپور تک کیرنہ ایسے ہمارے پاس یہ کبنسی بنی اپور تک کیرنہ اپور تک کیرنہ یہ ہمارے پاس ہے ابھی لمب ابھی لمب اور ہمارے پاس یہ انگل بنتا ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ تک کون اور یہ بنتا ہے اپور تک کون آپ تک کون اور اپور تک کون یہ ہمارے پاس ہے آپ تک کون اور یہ ہمارے پاس ہے اپور تک کون اپور تک کون آپ دونوں کے کنڈیسن فیو دوبارہ سمجھ لیں ہمارے پاس پرکاس کا اپور تک کیسے کہتے ہیں جب پرکاس کی کوئی کیرن ایک مادہ جن سے دوسرے مادہ میں پرویس کرتی ہے تو اپنے مار سے بچلت ہو جاتی ہے مار سے بچلت ہونے کی دکھرنا کو پرکاس کا اپور تک کہتے ہیں اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آپ تک لینے اور اسے سیدھے نکلنا تھا لیکن جیسے یہ ہمارے پاس بلن مادہ میں پرویس کرتی ہے تو ہم نے مار سے بچلت ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس پرکاس کا اپورتن ہو رہا ہے اب ہم نے اس کے اندر کیا دکھا رہا ہے ایک بار تو اپور تک لین کو ایک بار اپور تک لین سے دور اٹھتے بھی دکھا رکھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کو بھی لکھیں گے ہم نوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس نوٹ ایک بن جائے گا اور یہ نوٹ نوٹ ون اور یہ ہمارے پاس نوٹ بن جائے گا ٹو تو ہمارے پاس پہلے لکھنے ہی مگو اس کی پریبادہ پرکاس کے اپورتن کی اس کے بعد نوٹ ون کے اندر کیا دکھنا ہے نوٹ ون کے اندر یہ چیتو مانے کا پہلے والا اس کے اندر لکھنا کیا سمیں بول رہا ہوں در سے کیا لکھنا ہے جب پرکاس کی نوٹ ون ہوئے جب پرکاس کی کوئی کرن جب پرکاس کی کوئی کرن ویڑ مادہم سے سگن مادہم میں پرویس کرتی ہے جب پرکاس کی کوئی کرن ویڑ مادہم سے سگن مادہم میں پرویس کرتی ہے تو ویڑ ون کی اور جھگ جاتی ہے ویڑ ون کی اور جھگ جاتی ہے دوبارہ پھر ریپٹ کرتا ہوں جب پرکاس کی کوئی کرن ویڑ مادہم سے سگن مادہم میں پرویس کرتی ہے تو ویڑ ون کی اور جھگ جاتی ہے یہ ہم پہلے والے چتر کی ساتھ اس کو لکھیں گے نوٹ 1 کے اندر جو میں نے بولا وہ لکھیں گے اس کے بعد چطر بنا لیں گے چطر پہلے بنا لو اس کے بعد یہ لکھ لو اس کے بعد ہمارے پاس نوٹ 2 کے اندر نوٹ 2 کے اندر کیا لکھنا ہے پہلے چطر بنا لیں گے اس کے بعد لکھیں گے تو چطر بنانے کے بعد ہم لکھیں کیا لکھیں نوٹ 2 کے اندر جب پرکاس کی کوئی کرن جب پرکاس کی کوئی کرن سگر مادہم سے ویڑ مادہم میں پرویس کرتی ہے ویبرل ماتلمہ نیچے کیا اور جب پرکاس کی کوئی کرن اگر مادم سے گر مادمہ پرویس کرتی ہے ٰه جاتی ہے نوٹ نمبر ٹو کے اندر آپ کو یہ لکھنا ہے جتا آپ کے پاسに ارفان پرکاس اپورتن کی پریبادہ اور پرکاس کے واپس دو نیم ہوتا ہے کوئی ویبرل ماتلمہ نیچے کی پرکاس کے افورتن کے نیم پرکاس کے افورتن کے نیم پرکاس کے افورتن کے نیم تو جو ہمارے پرکاس کا افورتن اس کے دو نیم ہوتے ہیں پرکاس کے افورتن کے دو نیم ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کونتی کرن ہے آپ تیت کرن آپ تیت کرن تو جو ہم نے پرکاس کے پراورتن نیم پڑھا گا پہلا وہی نیم ہمارے پاس کا ہے نیم چینج کر دیے پرکاس کی آپ تیت کرن یعنی پہلا نیم آرہا آپ تیت کرن نیم نمبر ایک کیا ہمارے پاس تیت کرن تیت کرن تیت کرن تیت کرن یہ ہمارے پاس بن چکی نیم نمبر ایک ہو چکا ہے نیم نمبر ایک دوبارہ پھر سنن لیں گے اسے کو آپ کو نوٹ کرکے لکھنا ہے نیم نمبر ایک دوبارہ بول رہا ہوں ہیں میں لکھ بھی رہا ہوں اور نوٹ بھی کر لیں گے آپ لوگ آپ طے کے میں لڑے کروویں گے آپ اور تھی�를ینہ آپ واران آپ وار colleges کیانے وہ یہ ابھی لمر ابھی لمر تینوں fo ایک ہی تل میں ہوتے ہیں ایک ہی تل میں شتیت ہوتے ہیں یعنی کیا ہو چکا پہلا نیم ہمارے پاس آپ ترکیان اپورترکیان وی بھیلم تینوں ایک ہی تل میں شتیت ہوتے ہیں اور اپنے بعد نیام نمبر 2 نیام نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس نیام نمبر 2 ہے کسی بھی مادیم کے لئے کسی بھی مادیم کے لئے نمبر 4 کا شکریان وی بھی�� کسی بھی ایک رنگ کے لئے یعنی مادیم ہمارے پاس کیا ہوں گے دو مادیم موجودیں ایک تو غیر مادیم ہوا گا ایک ہوگا ہمارے پاس سگر مادیم تو کنی بھی دو مادیموں کے لئے کنی بھی دو مادیموں کے لئے پرکاس کے ایک رنگ کے لئے کنی دو مادموں کے لیے پرکاس کے ایک رنگ کے لیے آپ تن کون کی جاہا اور ہمارے پاس آپ تن کون کی جاہا کا نپات ایک نیت ہوتا ہے ایک نپات ایک نیت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آپ تن کون ہے نہیں آئی کو اس کو بولتے ہیں آپ تن کون آر کو آپ تن کون آئی اور ہمارے پاس آپ تن کون ہوتا ہے ہمارے پاس آر پھر ان کی پریباسہ بھی دیں گے اس کے بعد میں دونوں نیم کے بعد میں ہمارے پاس آئی کا ہے آپ تن کون اور یہ ہمارے پاس آپ پر تنکون اور جیا کہتے ہیں سائن کو جیا بولتے ہیں سائن یعنی جیا بولتے ہیں ہم کس کو سائن کو تو ہمارے پاس کیا نیم بنتا ہے سائن آئی بٹے سائن اور برابر نیت آنک برابر نیت آنک یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اب پر عبادہ کیا بن جاتی ہے نمبر ٹو کی کہ نہیں دو مادموں کے لیے کسی ایک پرکارن کے پرکاس کے لیے آپ تنکون کی جیا یعنی سائن آئی اور اپردن کون کی جیا سائن آر ان کا نپات ایک نیت ہوتا ہے یعنی نیت آنک ہوتا ہے جیسے قومی سنیل کا نیم بھی کہتے ہیں اس کا نیم کو کہہ دلتے ہیں اس نیل کا نیم بھی کہتے ہیں اسے اس نیل کا نیم بھی کہتے ہیں اس کو سنیل کا نیم بھی کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس نیم نمبر ٹو کیا ہے کسی کنی دو مادموں کے لیے پرکاس کے ایک رنگ کے لیے آپ تنکون کی جایا اور آپ تنکون کی جایا کنفات ایک نیت خودتا ہے اس کو آپ ایسا لکھ سکتے ہیں میں لکھ راؤں یہاں پر کنی دو کنی دو مادہموں کے لیے کنی دو مادہموں کے لیے پرکاس کے ایک رنگ یعنی کنی دو مادہموں کے لیے پرکاس کے ایک رنگ کی آپ تنکون کی جایا کنی دو مادہموں کے لیے پرکاس کے ایک رنگ کی آپ تن کون کی جایا یعنی سائن آئی وے اپورتن کون کی جایا اپورتن کون کی جایا سائن آر کانفات نیت نیت ہوتا ہے نیت ہوتا ہے یعنی کنی دو مادہموں کے لیے پرکاس کی کرن پرکاس کی کسی کرن یعنی پرکاس کے ایک رنگ کی کرن کے لیے آپ تن کون کی جایا اور اپورتن کون کی جایا کنفات ایک نیت ہوتا ہے سائن آئی وٹے سائن آر برابر نیت آنگ اسے اس نے لگا نیم بھی کہتے ہیں اسے اس نے لگا نیم بھی کہتے ہیں تو آپ دونوں نیم بھی ہر سے نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی دو پریبازوں کو دیکھتے ہیں آپ تن کون اور اپورتن کون کو تو آپ تن کون کیا ہوتا ہمارے پاس آپ تن کون آپ تن کون کیا ہمارے پاس آپ تن کون کو دیکھتے ہیں آپ ترکیان اور ابھیلم آپ ترکیان اور ابھیلم کے بیچ بنے کون کو آپ تن کون کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ ترکیان ہے اور یہ ہمارے پاس ابھیلم ہے ان دونوں کے بیچ جو کون بن رہا ہے اس کو بولتے ہیں آپ تن کون تو پریبازیں کیا دے دیں گے اس کے آپ تن کون کی آپ تن کون کی پریبازیں میں لکھنا ہے آپ لوگوں کو اپتن کون کو اپتن کون کہتے ہیں اسے ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپورتن کون کی اپورتن کون اس کے بعد بات کرتے ہیں اپورتن کون کی اپورتن کون اپورتن کون کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اپورتن کون ہے اور یہ ہمارے پاس اپورتن کون ہے اب علم اور اپورتد کرن کے بیچ بنے کون کو اپورتن کون کہتے ہیں اسے آر سے پردہد کرتے ہیں تو یعنی دوبارہ فیل سن لیں ایک بار یہ ہمارے پاس اب علم ہے اور یہ ہمارے پاس اپورتد کرن ہے ان کے بیچ جو کون بن راست کو بولتے ہیں اپورتن کون یعنی پریبادہ کیسے دیں گے اب علم اور اپورتد کرن کے بیچ بنے کون کو اپورتن کون کہتے ہیں اسے آر سے وقت کرتے ہیں اب جو آپ لوگوں کو آج پڑھا گیا ہے اس کی نیم بھی لکھے گئے ہیں آپ ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنے اور کو بھی سمیہ سمیہ پر چیک کراتے رہیں دنیا واد